اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرینز کیسے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے شادوباد رکھے جہاں بھی رہو تو فرینز آج کا جو مارا موضوع ہے ٹاپو کا جس پہ بات کریں گے ہم لوگ وہ کیا ہے فور مینی یا لیڈ مینی یا کچھ کمپنیوں میں ایک لیڈ مین ہوتا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے نا چارجنٹ بھی بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے فور مین ہو گیا فور مین کے نیچے لیڈ مین ہوتا ہے یا چارجنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے چارجنٹ کا کیا کام ہے فور مین کا کیا کام ہے کیوں کہ فرینز بہت دفعہ بہت سی سائیڈوں پہ بہت سی پروجیکٹ پہ ہم لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کی وجہ سے آج ہم لوگ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہماری جو یہ جو ویڈیو ہے نا چاہے دبئی میں چاہے سعودی عرب کے اندر کوئی بھی اگر بندہ دیکھ رہا ہے نا یہ میری جو ویڈیو ہے نا یہ لازمی چاہے کوئی لیڈ مین ہے یا چاہے کوئی فور مین ہے اس کو لازمی دکھاؤ ٹھیک ہے کیوں کہ یار دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ فور مین برا ہے یا لیڈ مین برا ہے یا چارجنڈ برا ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ میں نے بہت دفعہ دیکھا بہت دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جو فور مین ہے نا وہ بھی لیڈ مین سے بنتا ہے کچھ کم لوگ ہیں جو پاکستان سے فور مینی میں آتے ہیں انڈیا سے فور مینی میں آتے ہیں یا بنگلہ دیش فور مینی میں آتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ در کیا ہے ادھر ہی رہے کہ لوگ ایکسپیئرینس کے حساب سے سات آٹھ سال چھ سال دس سال کے بعد لیڈ مین بن جاتے ہیں پھر فور مین بن جاتے ہیں ٹھیک ہے دو سو سیلری بڑھ جاتی ہے تین سو سیلری بڑھ جاتی ہے چار سو سیلری بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو فرنز ہمارا یہ بات کرنے کا مقصد ہے نا وہ کیا ہے کہ لیڈ مین بندہ بنتا ہے کم از کم پانچ سال کے بعد یا کوئی اچھی پمپنی ہو دو سال کے بعد بھی بندہ محنت کرے ٹھیک ہے چوگلی کرے غیبت کرے دوسرے کی انجینئر کے ساتھ یا فور مین کے ساتھ تو وہ بندہ فور مین بن جاتا ہے لیڈ مین بن جاتا ہے لیڈ مین بن جاتا ہے دو تین سال کے بعد بندہ لیڈ مین بن جاتا ہے کوئی اگر اچھا چوگلی کر رہا ہو اچھی غیبت کر رہا ہو دوسرے کی اور دوسرے کے پاؤں کاٹ رہا ہو ٹھیک ہے وہ بن جاتا ہے لیڈ میں بن جاتا ہے چرجنٹ جس کو آپ بولتے ہیں وہ بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی ٹریڈ ہے چرجنٹ اور لیڈ میں جو ہے وہ ایک ہی ٹریڈ ہے فور مین اس کے اوپر ہے اس کے اوپر انجینئر ہے سپرویزر ہے کچھ بھی ہے تو فرنز دیکھو پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے نیپال سے جس بھی مرضی ملک سے اگر کوئی بندہ آ رہا ہے نا لیبر کے اندر کسی بھی کمپنی کے اندر ٹھیک ہے چاہے وہ بلادن ہے راشد ہے سعودیوجر ہے سیف ہے کوئی بھی کمپنی ہے ٹھیک ہے جس کے اندر بھی کوئی بھی اگر فور مین ہے نا فور مین ہے ٹھیک ہے یا لیڈ مین ہے یار کم از کم کم از کم جو لیبر ہے نا اس پر ظلم نے کیا کرو اس کی چگلی نہیں کیا کرو اس کی جو دیاری ہے وہ نہیں کٹا کرو ٹھیک ہے یار دیکھو بندے کو میں کہتا ہوں کہ بندے کو پتہ نہیں کیسے سکون آتا ہے ایک لیبر ہے پورا دن کام کرتا ہے کہ شام کے ٹائم اس کے دو گھنٹے کٹ دو یا چار گھنٹے کٹ واد اور ٹیم کیپر سے ٹھیک ہے اپنے فور مین کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے سپرو ویزر کو خوش کرنے کے لیے یا انجینئر کو خوش کرنے کے لیے کیوں اپنی جو نوکری ہے پکی کرنے کے لیے یا فور مینی کا چکر یا لیڈ مینی کا چکر بھائی دیکھو آپ کتنے لوگوں پر ظلم کرو گے دو پہ کرو گے آٹھ پہ کرو گے دس پہ کرو گے چار پہ کرو گے بیس پہ کرو گے کتنے لوگوں کے ساتھ آپ زیادتی کرو گے کتنے لوگوں کے ساتھ آپ ان کی دیاری کٹوا ہو گے کتنے لوگوں کو آپ پکڑ کے ٹائم کیپر کے پاس لے کے جاؤ گے کتنے لوگوں کو آپ پکڑ کے انجینئر کے پاس لے کے ہی جاؤ گے اس کی چوگلی کرو گے بات کیا ہے دیکھو پردیس ہے چاہے دبئی ہے سعودی ہے یا مسکو دمان ہے یا بحرین ہے کوئی بھی ملکہ قطر ہے ٹھیک ہے پردیس 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 ہے ایک تو بندہ جو لیبر ہے وہ پہلے بیچارہ پردیس کے اندر بڑے مشکل سے دن گزار رہا ہوتا ہے بڑی مشکل سے آپ کو پتہ ہے جو پردیس بندہ کاٹ رہا ہوتا ہے اس کو کتنی دکھ تکلیف ہیں پرشانیوں گھر کی ہوتی ہیں اتنے بیچارے مجبور لوگ ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے اور اوپر سے آپ لوگ لیڈ مین یا چار جنٹ جو ہیں چوگلی کر کے ان کی غیبت کر کے سپرویزر کو خوش کر دیا فور مین کو خوش کر دیا بھائی ادھر کتنے دن آپ ان کی چوگلی کرو گیا کتنی دن غیبت کرو گے ٹھیک ہے بندے کی ایک دیاری کٹے گی دو دن کٹے گی تین دن کٹیں گے ٹھیک ہے آپ سپرویزر لیڈ مین بن جاؤ گے لیڈ مین میں آپ کا کیا ہوگا جب آپ لیڈ مین بنو گے آپ کو تھوڑا سا عدہ ملے گا آپ پھر دو سال محنت کرو گے پھر چوگلی کرو گے پھر دو نمریاں کرو گے پھر جا کے آپ کو کی سیلری دو سوریال بڑھے گی ٹھیک ہے کتنے لوگوں کو دکھ دے کے کتنے لوگوں اس کو پرشان کر کے اس کے بعد جا کے آپ لیڈ مین بنو گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دو تین سال آپ لوگوں کو اوپر ظلم کرو گے چوگلی کرو گے غیبت کرو گے پھر جا کے آپ فور مین بنو گے کم از کم فور مینی تک آپ کو چھ ساتھ سال لگ جائیں گے دس سال لگ جائیں گے ٹھیک ہے دیکھو یار خدا رہا جس بھی آپ کمپنی میں کام کر رہے ہو نا جس کمپنی میں بھی آپ کام کر رہے ہو اپنے سجور نیچے لیبر ہے نا ایک بندہ آپ اپنے دماغ میں سوچو کہ ایک بندہ اگر لیبر میں آتا ہے کیوں آتا ہے لیبر میں اگر بندے کا جو لیبر ہوتا ہے وہ لیبر ہوتا ہے وہ لیبر میں ہی آتا ہے کیوں اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ اس لیے وہ لیبر میں آ جاتا ہے اس کا اگر اتنا دماغ کام کرنے والا ہو کہ یار میں ایسے کرنا ہے میں ایسے کرنا ہے میں ایسے کرنا ہے تو وہ بندہ اپنے ملک سے اچھے ٹریڈ میں آئے ٹھیک ہے اچھی سیلری بھی آئے لیبر لیبر ہوتا ہے اس پر ظلم نہیں کیا کرو ٹھیک ہے چاہے آپ سپر ویزر ہو چاہے آپ فور مین ہو ہاں فور مین کے اوپر جو سپر ویزر ہے یا انجینئر ہے وہ لازمی بات ہے وہ صبح صبح آئے گا کام دیکھے گا غصہ کرے گا بارہ بجے آئے گا دیکھے گا کام میں نے آپ کو یہ کام بولا تھا یہ بولا تھا یہ بولا تھا آپ نے اتنا کام نہیں کروایا آپ اس کو یہ بولو یہ کام ہو گیا اتنا باقی ہے اتنا اگر وہ آپ کو تھوڑا غصہ کر رہا ہے خود بردیش کرو آپ فور مین ہو آپ کی اتھارٹی ہے تھوڑی لیڈ مین ہو آپ تھوڑا بردیش کرو لیکن لیبر کو تنگ نہیں کرو ٹھیک ہے یہ نہیں مطلب کہ آپ اگر لیبر کا روٹی کا ٹیم ہو گیا لیبر کو بول رہی ہے آپ نے یہ کام کام کیا یہ کام کیا یا دیریکٹ اس کا فوٹو کھینچ کے بڑے مدیر کو بیج دیا یا پروچیکمنٹائجر کو بیج دیا یا ٹیم کیپور بڑے کو بیج دیا یا آپ نے سپرویزر کو بیج دیا یا انجینئور کو بیج دیا یہ سرہ سرہ غلط ہے اگر آپ کے دل میں بردیش ہے امت ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ لیڈ مینی کرو ٹھیک ہے فور مینی کرو میں یہ نہیں کہتا آپ فور مینی نہیں کرو لیڈ مینی نہیں کرو لیکن آپ کے دل مضبوط ہونا جائے آپ کا جو کلیج ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی بندہ بڑا منیجر ہے یا سپرویزر ہے یا انجینئر ہے آپ کو آ کے تھوڑا غصہ کر رہا ہے کام کی وجہ سے آپ خود بردیش کرو لیبر کو تنگ نہیں کرو ہاں جو لیبر کام نہیں کر رہا ہے آپ کا حق بنتا ہے اس سے پوچھنا لیکن اس کا چوگلی کرنا غیبت کرنا اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے یہ کام غلط ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کتنے پروجیکٹ پر دیکھ رہے ہیں کیوں ہم دن کو گاڑی چلاتے ہیں ٹھیک ہے شیول چلاتے ہیں جیسی بھی چلاتے ہیں فور کلپ چلاتے ہیں کوئی بھی اپریٹریہ یا کوئی بھی گاڑیہ ہم لوگ چلا رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دن کو دیکھتے ہیں یار ظلم دیکھتے ہیں لیبر کے ساتھ کتنے لیبر جو ہیں وہ آ کے شکوے کرتے ہیں یار ٹھیک ہے وہ دوسری بات کوئی بھی مصری ہے سوری ہے ترکی ہے کسی بھی ملک کا بندہ ہے اس بندے کو اتنی دو نمبری کا پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں نا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے چھوٹی چھوٹی بات کی دو نمبری بے ایمانی یہ ایسا ہوگا یہ ایسا ہوگا یہ در سے لیبر کا پیسہ ایسا کٹے گا ادھر سے وہ ٹیمین کا نہیں دو انڈیا سے ایسا کرو یقین کرو جو بندہ دوسرے ملک سے آتا ہے نا سیدھا صاف ہوتا ہے وہ شاید لیبر کو وٹیم دیتا ہے سال کے بعد اس کی سیلری بڑھاتا ہے لیکن ہمارے جو ملکوں کے جو لوگ ہیں نا اس شیعہ کے ان لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتا بتا کے کہ ان لوگوں کو ادھر سے ایسے کرو ادھر سے ایسے کرو ادھر سے ایسے کرو ان کا ادھر سے وٹیم کٹ دو ادھر سے ان کی دیاڑی کٹ دو ادھر سے ان کو یہ سسٹم کرو اس وجہ سے ان لوگوں کو پوری دو نمبریاں جو ہیں وہ سکھا دیتے ہیں ہمارے لوگ اپنے ایک بندہ لیڈ مین بنتا ہے یا فور مین بنتا ہے یا چارجنٹ بنتا ہے ایک بندہ ٹھیک ہے پیچھے وہ ہزار لوگوں کی نوکری کو تیل دیکھتا ہے ٹھیک ہے ان کی روزی کٹتا ہے تو ایک بندہ جا کے فور مین بنتا ہے آپ خود سوچو اپنے دماغ میں یار یہ بات اچھی ہے ایک سیدھے سادھے بندے کو آپ بولتے ہو یار ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو کرتے 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 اس کو دو نمبری سارے سکھاتے ہو آپ لوگ خود بعد میں وہی بندہ آپ کا دشمر بن جاتا ہے جتنی آپ دو نمبریاں اس کو سکھاتے ہو نا بے ایمانیہ ٹھیک ہے کہ لیبر کا اتنا پیسہ کٹو ادھر سے وہ ٹیم نہیں دو ادھر سے ایک گھنٹہ دو ادھر سے اچھا کچھ لوگ میں نے ایسے بھائی دیکھے ہیں ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ اپنا جو سپرو ویزر ہے اپنا جو فور مین ہے اس کو کیا بولتے ہیں پتے ہیں وہ شام کو اگر ایک انجینئر یا فور مین ہے نا سپرو ویزر ہے ایک لیبر کو اگر تین گھنٹے وٹیم دے رہا ہے نا تین گھنٹے ہمارے جو لوگ ہیں نا پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش کے ایڈیا کا اتنا ریٹ ہے اس کا ٹوٹل دو گھنٹے کا اتنا پیسہ بنے گا تین گھنٹے کا اتنا پیسہ بنے گا لہذا اس کو دو گھنٹے ہم نے بڑے جرنل فور مین دیکھیں جرنل فور مین جو ہوتا ہے نا پانچھے فور مین کے اوپر ایک جرنل فور مین ہے وہ بھی ہم نے دیکھا سوری مصری کو سمجھاتے دیکھا ہے میں نے یا یہ کوئی بات ہے کرنے والی پاکستانی ہے انڈیا ہے بنگلہ دیشی کوئی بھی پردیشی آدمی ہے اگر اس کو تین گھنٹے وٹیم مل رہے ہیں چار گھنٹے وٹیم مل رہا ہے کچھ کمپنیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم اگر آپ چھٹی کروگے چار بجے چھے بجے دا کروگے تو وہ سات گھنٹے آپ کو دیں گے چھے بجے دا کروگے تو وہ سات بجے دا آپ کو وٹیم دیں گے تین گھنٹے دیں گے لیکن ہمارے لوگ ان کو ضرب بتاتے ہیں تقسیم بتاتے ہیں اس کا اتنا پیسہ پاکستان کا بن جاتا ہے پندرہ سرپیہ بنتا ہے دو گھنٹے کا ڈیوٹی ٹیم میں اگر یہ ڈیوٹی کرے گا دو گھنٹے کا اس کا آزار بن رہے ہیں اور ٹیم میں پندرہ سر بن رہے ہیں لہذا اس کا چار گھنٹے کاٹ کے دو گھنٹے رہنے دو دو گھنٹے فالتو نہیں دو ہمارے لوگوں نے دو نمبریاں بے ایمانیت سکھا سکھا کہ نہیں لوگوں کو بہت تیز کر دیا بعد میں ہمارے لئے مشکل بنتا ہے ہمارے لوگوں کے لئے مشکل بنتا ہے تو پلیز خدا رہا اپنی بھی نوکری کرو اچھی کرو بائزہ طریقے سے کرو اور دوسرے کو بھی نوکری کرنے دو اگر آپ کی کسی کے ساتھ تھوڑی بات چل رہی ہے آپ کو کوئی مان رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو چگلی کرو اس کو دونمبری سکھاؤ یہ بات غلط ہے بھائی تو آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے اگر کسی بندے کو بھی بری لگے تو مذہب ٹھیک ہے تو خدا رہا لیبر جو ہے لیبر کو لیبر دیکھا کرو ان کا احساس کیا کرو یہ نہ کہ اس کی چگلی کرو غیبت کرو اپنا گناہ بھی لکھواؤ ٹھیک ہے اپنا آپ کا جو گناہ ہے وہ بھی اپنا کر رہے ہو ٹھیک ہے اور دوسرے کو بھی روزی بھی کاٹ رہے ہو اوکے فیمان اللہ پھر ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی تو ہمارے جو یوٹیوب چینل کو لازمی سسکرائب کر دیں اوکے فیمان اللہ